رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ لیڈر تھے چسم فلک نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے دنیا میں امت کی تربیت کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے لیلو نہار کو وقف کیا معا اللہ کی رسول نے صحابی کو ایک راز بھی بتایا جب صحابی نے خاش کی اللہ کی سور جی چاہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں کیسے بنوں گا یہ نہیں کہا چوبیس گھنٹے سجدے سے سر نہ اٹھانا فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس حرام چیزوں سے بت جانا تب سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا دوسری خالش سرکاج رسول جی چاہتا ہے جب دنیا میں عبادت کے اعتبار سے سب سے عالی ہوں تو سب سے امیر بھی بننا چاہتا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم چلو میں دعا کرتا ہوں جہاں چلتے جاؤ گے نیچے سونا بنتا جائے گا یہ نہیں کہا فرمایا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ دنیا میں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں کوئی امیر نہیں اگر آج میری بات کا مبالغہ نہ سمجھیں یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں روٹی ضرورت خوراک یہ تو اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دیتا ہے کھانے پینے کے مسائل نہیں سٹیٹس کی دوڑ ہے معافق ہے میرے ساتھ سٹیٹس کی دوڑ ہے اس بات کی تو دوڑ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے حدیث کہت من اصبح منکم معافہ فی جسے دی جو شخص صبح کرے اسے کوئی بیماری نہیں اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے ایک دن کا ہمارے پاس کوئی لگتا ہے ایک دس بیس دن کا ہوگا ایک دن کا کھانا ہے کوئی بیماری نہیں فکعنم حیزت لہ الدنیا بحزا فی ریہا اللہ نے ایسے شخص کے دعمن میں تو دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی آجاؤ اللہ کی طرف لوٹ کے آجاؤ میرے بھائیوں پیغام پچھاؤ ان لوگوں کو جو حرام پر لگے ہیں بیاج بولی والی کمیٹی یہ فلان لگی کمیٹی یہ بیمہ یہ سب راستے شیطانی ہیں مت مسلمانوں کے مالوں سے کھیلو مت مسلمانوں کے مال ہڑپ کرو وَبِنْ سَمَّ لَا دِرْحَمٌ وَلَا دِنَارِ ایک ایسا وقت ہونے والا ہے جہاں بدلے میں دینے کے لیے نہ درحم ہوگا نہ دینار ہوگا اللہ